تو ہیلو فرنٹس آپ کا فیصلہ بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے نئی نئی ایجوکیٹے بیڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں اس بیڈیو میں بھی بات کریں گے کہ پینی سٹاک کی انجنیرنگ سیکٹر کی کمپنی کی لیکن دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لیکن کا بٹن جرور پیس کریں ایسا نہیں ہے کہ کسی بیڈیو کے پیشے لگے جہاں کسی بھی چینل کے پیشے لگے آپ کسی سٹاک میں نویش کر لوں ایسا نہیں کرنا ہے اپنا رسک پروفائل سٹڈی کریں پھر ہی کسی سٹاک میں جو ہے وہ نویش کریں اور کبھی بھی لون لے کے کبھی کسی سٹاک میں پیسہ مت لگائیں یہی مری آپ کو رائے ہے دوستو اس بیڈیو میں بات کریں گے جی جی انجنیرنگ کے سٹاک ہی کیونکہ دوستو اس میں اب کانٹینوسلی گراؤٹ ہو رہی ہے لاسٹ 5 ڈیز کا ڈاٹا دیکھو اس سٹاک میں کانٹینوسلی اب اپر سرکٹ سوری لور سرکٹ لگتے دکھائی دے رہی ہیں اور آج بھی 1562 پرسنڈ کے لور سرکٹ کے ساتھ یہ سٹاک 2.43 کی پرائس پہ جو ہے وہ ٹریڈ کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کے لیبل جانے کے سپورٹ لیبل دیکھیں گے نئے آئے دوستو ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں دوستو کامپنی کے نتیجے پہلے چیک کر لو فنیشلز میں کوئی بھی دکت نہیں ہے کامپنی کے نمبر بہت ہی شاندہ رہے تھے پروفٹ میں اور ریبنو میں شاندہ گروہ دیکھنے کو ملی تھی اندہ سپتمبر کوارٹر اور دوستو شیئر رولڈنگ پیٹرن دیکھ لو تو ریٹیلر کے پاس بہت 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 سٹیک ہے ریٹیلر کے پاس 98.02 پرسنڈ کا سٹیک ہے اور جدی اس کامپنی کا بزنس دیکھیں تو کامپنی انجنیرنگ سیکٹر کی کامپنیاں دیفرنٹ ٹائپ کی منفیکچرنگ ایکٹیوٹیز میں ڈیل کرتی ہے جیسے پنچنگ فارمنگ شیرنگ بینڈنگ فابرکیشن بیلڈنگ پاورکوٹنگ اسیمبلی ایڈ ادھر تو کامپنی انجنیرنگ سیکٹر میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروڈکٹس اوپر کرتی ہے اکروس دا انڈسٹریل ڈیزل جنسیٹس تو ایک ڈیفرسی بھائیڈ ویزنس ہے کامپنی کا and it also provides انڈسٹریل انجنس for the various applications marine انجنس and spare parts for local as well as the international ڈیزل انجن مارکٹ تو اچھی کامپنی ہے انجنیرنگ سیکٹر کی دوستو نمبر بھی چلو ٹھیک تھاگ ہیں ستمبر کورٹر کے نمبر بھی بڑھیا رہے تھے لیکن دوستو اب ٹیکنیکلی اس سٹاک میں ایک کہہ سکتے ہو جو کہ پروپٹ بوکنگ کا محول ہے کیونکہ دوستو پہلے ہی شورٹر میں بند منت میں یہ سٹاک شاندہ ریٹرنز دے چکا ہے تو پروپٹ بوکنگ تو آنی ہی ہے یہ آپ کو مائنڈ میں رکھے چلنا ہوگا کوئی بھی سٹاک ایک ٹریکشن میں نہیں چلے گا جیسے اس کا ٹیکنیکل چارٹ ہے تو اس سٹاک میں جیسے ریلی ہو رہی تھی تو ہائیس لیول جو اس کا دیکھنے کو ملا 2.77 کا ہے جہاں سے اس سٹاک میں گرابٹ چلو ہو گئی ہے اب اس کا جو سپورٹ ہے وہ 2 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے 1.99 کے راؤنڈ ہے پہلا سپورٹ دوسرا جو سپورٹ ہے وہ 1.30 کے راؤنڈ ہے یہ ہم مار کر دیتے ہیں دوستو یہاں پہ just wait for a minute ہم اس کا ٹیکنیکل چارٹ جو ہے وہ مار کر دیتے ہیں یہ اس کا ٹیکنیکل چارٹ ہے دوستو دیکھو پہلے لائن ڈائیگرام ہم ہم شو کر دیتے ہیں یہ اس کا لائن ڈائیگرام ہم تھوڑا کلیر ہو جائے گا یہاں سے دیکھو اس میں پہلی ریجسٹنس یہاں پہ دیکھنے کو بلی ہے یہ 2.77 کا ریجسٹنس ہے اور یہ اس کا سپورٹ ہے پہلا 2 کے راؤنڈ ہے دوسرا جو سپورٹ ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے 1.30 کے راؤنڈ ہے تو پہلے یہ جو سٹاک ہے 2 کے سپورٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ فنڈامینٹلز میں بیلویشنز میں فنینشل رپورٹ میں کوئی بھی ابھی دکھت لگ نہیں رہی ہے تو اس لئے دوسرا یہ سٹاک 2 کے لیول کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے 2 کے راؤنڈ 2 سے لے کے 2.10 کے بیچ میں یہ سٹاک سپورٹ بنا سکتا ہے ایسی کوئی گرانٹی نہیں ہے دوسرا لیکن یہ کوشش کر سکتا ہے لیکن دوسرا یہ سٹاک اس لیول کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا تو اس سے نیچے پھر 1.30 سے لے کے